مردم شماری نہ ہو میجر جنرل آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آئی جو کہ کامٹ فورس کا افواج پاکستان کا سولجرز کا جو بلکل ہینڈ زون رول ہے اس پورے سینسز میں اس کی ایک تفصیل چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتائیں گے آصف باجبہ صاحب جو کہ چیف سینسز کمیشنر ہیں وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کس طرح کوئی ٹیکنیکل اگر آپ لوگوں کے سوال ہوں گے اور جو پروسس اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کی تفصیلات کے لیے یہاں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے سب سے پہلے تو جی سینسز ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 51 سیکشن 5 جیسے میں نے پہلے کہا اس کی آئینی شک ہے کہ ہم نے سینسز کرنا ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر پانچ سینسز ہوئے جس میں 1951, 1961, 1972, 1981 اور 1998 میں پرائم منسٹر میان آواز شریف صاحب نے یہ سینسز کرایا اور پھر ایک دفعہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تمام پروینشل گورنمنٹس کا اور پرائم منسٹر وزیراعظم میان آواز شریف کا جو فوکس ہے وہ سوشل سرویس پرویزن ہے جس کے اندر ہیلتھ اور ایڈکیشن کا وہ رول ہے جو ایسٹیمیٹس کے بغیر اس کا جو تخمینہ ہے وہ نہیں ہو سکتا اور وہ ایمپوسیبل ہے اسی لیے یہ فوکس سٹارٹ ہوا اور دو ہزار سولہ کے اندر فیبری کے اندر یہ بات شروع ہوئی کہ سینسز ملک میں ہونا چاہیے اور کانسل اف کومن انٹرس کا اجلاس ہوا اور جس کے تحت انگیجمنٹ اور پروسس کو بتایا گیا کہ کس طرح یہ سینسز کمپلیٹ ہوگا اور تمام پروینشل ریپیزنٹیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ سینسز ہونا چاہیے اور مارچ ایپرل دو ہزار سولہ کی دیٹ جو تھی اس کا تائین ہوا کہ یہ سینسز ہوگا اس کے بعد دوبارہ مارچ کے اندر ایک اور اجلاس ہوا اور اس میں یہ تیہ پایا کہ کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی ایسے مرحلے سے گزر رہا تھا جہاں ایک ہسٹورک کاؤنٹر ٹیریرزم جو آپریشن تھا وہ ہماری افراج پاکستان اس پر مصروف تھی تمام لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان اس وقت ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی آپریشن ہے اس کے اندر تمام سیکیورٹی فورسز مصروف تھی اور اس کی ڈیٹیل فردر بھی اس کے اندر آئے گی تو وہ موخر ہوا اس کے بعد دوبارہ ایک اجلاس ہوا سولہ دسمبر دوہزار سولہ کو جس میں آپ لوگوں نے بھی ریپورٹنگ کی کہ اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دوبارہ سے سینسز کا پروسس ریوائیو ہوگا اور 2017 دوہزار ستارہ مارچ سے یہ سینسز سٹارٹ ہوگا اور اس کے جو اینڈ ہے وہ میں میں ہوگا اور اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا جس کے اندر ہاؤسنگ کی لسٹنگ کا تائیون ہوا اور کس طرح manual based questionnaire ہوگا کیونکہ اس کے پر کافی debate ہوئی کہ وہ digital ہو یا manual ہو اور کس طرح اس کی credibility اور transparency کو insure کیا جائے تو وہ اس کے اندر ایک review ہوا اس کا پھر sample based ایک سینسز operation اور پھر sample based کا تائیون ہوا کہ کس طرح کونسی جگہ کے اوپر phase 1 کونسی districts phase 1 میں ہوں گی ان کو کس طرح divide کر کیا جائے گا اس پورے demographic اور profiling ہوئی اس ccii کی meeting کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ تائیون ہوا کہ جو provincial governments ہیں وہ کیا role play کریں گی اس سینسز کے process کو complete کرنے میں اور جو افواج پاکستان ہے ان کا جو critical role ہے اس کو define کیا گیا اور اس کی تمام profiling اور demographic کو بھی define کیا گیا کہ وہ اس سینسز کے اندر کیا role play کریں گی اور کس طرح assist کریں گی government کو اور پاکستان bureau of statistics کو کہ کس طرح اس پورے process کو complete کیا جائے جو اس وقت census ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر 1998 کے بعد اس کا جو total budget ہے وہ 18.5 billion ہے اور اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سے جب report کیا تو کچھ لوگوں نے 25 کہا کچھ لوگوں نے 30 billion کہا لیکن جو actual budget ہے وہ 18.5 billion ہے اس census کا اس کے بعد یہ start ہوگا پندرہ مارچ کو اور پچیس میں تک یہ census کا process جو ہے وہ complete ہوگا پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل تک اس کا first phase جو ہے وہ complete ہوگا پھر دس دن کا gap ہوگا جس کے اندر logistic arrangements جو ہے ان کی movement کو ensure کیا جائے گا اور دوبارہ 25 اپریل سے phase 2 start ہوگا اور پچیس میں کو یہ conclude ہوگا جو census کا process ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا method ہے وہ بہت زیادہ efficient method accuracy کو ensure کرنے کے لیے ہے جس کے اندر ایک enumerator ہوگا اور اس کے ساتھ ایک armed forces کا soldier ہوگا جو اس کو assist کرے گا اور اس کی پوری جو supervision ہے اس کی security کے لیے اور اس census کی coordination کے لیے transparency اور credibility کے لیے یہ جو arrangement ہے اس کو define کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو census کے اندر جو process ہے وہ door to door ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان کا شہری ہے اس کو اس کے اندر include کیا جائے گا جس کی dual nationality ہے اگر وہ اس time period کے لیے پاکستان میں موجود ہے in that particular time period اس کو بھی اس کے اندر include کیا جائے گا جو اس کی usual place of residence ہے اس کو include کیا جائے گا جو diplomats کا data ہے وہ foreign office سے provide کیا جائے گا اور اس census کے اندر اس کو census population کے اندر اس کو include کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر house listing ہے جسنا میں نے پہلے کہا کہ house listing کے لیے تین دن جو ہے ان کا تایون کیا گیا ہے اور دس دن جو ہے وہ census operation جس کے اندر ہمارا form 1 ہے 2 ہے اس کو complete کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو copies distribute کرا دی ہیں اس کے اندر ساری تفصیل ہے کہ form a form 2 اور 2a کا جو process ہے اور اس کی جو phases ہیں ان کو بھی define کر دیا گیا ہے وہ آپ سب لوگوں کو مل جائیں گی آپ اپنی reporting کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں تین دن کے لیے جو house listing ہوئے گی اور اس کے بعد جو operation census کا ہے وہ دس دن کے اوپر اس کا تایون ہے اور اس کے بعد ایک دن جو ہے وہ homeless people جو اس area کے اندر اس block کے اندر homeless لوگ ہیں ان کی population count کے لیے رکھا گیا ہے تو total یہ 14 days کے اوپر مشتمل ہوگا جو ایک process کی قڑی ہے اس کے بعد جو اور یہ جو phases ہیں جو میں نے جن کا پہلے ذکر کیا یہ phases simultaneously تمام provinces میں ہو رہے ہوں گے تو اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ کون سے province کو پہلے cover کیا جائے گا اور کون سے area کو پہلے cover کیا جائے گا اس میں districts کو different demographics اور profiling کے ذریعے divide کیا گیا ہے اس کی listing بھی میں آپ کو provide کر دوں گی کہ کون سے province کے اندر کون سی districts جو ہیں وہ phase 1 میں ہیں اور کون سی districts جو ہیں وہ phase 2 کے اندر ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو two a form ہے وہ بہت ہی interesting form ہے پاکستان میں پہلی دفعہ جو transgenders ہیں ان کو include کیا گیا ہے profiling اور demographic profiling کے اندر اس کے ساتھ ساتھ people with disability کا جو data ہے اس کو کافی comprehensively cover کیا گیا ہے forms کے اندر اور تفصیل کے ساتھ ان کی profiling کو اس وقت policy اور mainstreaming کے اندر لائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو total staff ہے اس وقت جو civil site کے اوپر ہے وہ تقریباً ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اٹھارہ ہے 118,918 جو ہے ان کی complete جو training ہے وہ چار دن کے اوپر مشتمل تھی 40 ایک training session کے اندر train ہوئے اور جو یہ لوگ ہیں یہ تمام government servants ہیں اور اس کے اندر education revenue department local government population welfare department اور وہاں اس area کے جو relevant departments ہیں جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس کے اندر include کیا گیا ہے اور جو لوگ اس block کے اندر اور اس area کے اندر ہوں گے رہتے ہوں گے انہی کو استعمال کیا گیا ہے اس census کے اندر تاکہ جو transparency ہے اور efficiency اس کو insure کیا جائے جب یہ 25th May کو complete ہوگا census کا process تو اس کے اندر جو provisional results ہیں ان کو شائع کیا جائے گا جس کے اندر regular reports at the provincial level ہوگا district level provincial level and national level اس کے ساتھ ساتھ جو summary results ہیں کہ male female population کتنی ہے transgender کتنی ہے اور urban rural کو شائع کر دیا جائے گا پھر census atlas جو ہے اس کو شائع کیا جائے گا ایک visual representation اور presentation کے لیے تاکہ جب تک full results نہ آئیں تو اس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے کہ census کا جو trend ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس وقت complete training process complete ہو چکا ہے تمام لوگوں کو deploy کر دیا گیا ہے آپ جس طرح 11 مارچ ہے اور پندرہ سے یہ process start ہو جائے گا اور اس کے اندر جو district governments ہیں ان کو engage کیا گیا ہے جو chief secretaries ہیں provincial governments کے ان کے ساتھ جو daily basis کے اوپر coordination ہے اور ایک جو complete ابھی اس کے اوپر major general asif غفور صاحب جو ہیں اس کو detail آپ کو بتائیں گے کہ جو اپلاج پاکستان کا کس طرح organization structure کے اندر اور coordination اور security کو insure کرنے کے لیے جو رول ہے اس کے اوپر مزید تفصیلات بیان کریں گے اس وقت activity calendars بن چکے ہیں اور جس طرح جس طرح field کے اندر staff deploy ہوگا اور جو جو اس کی process start ہو جائے گا اس کو complete ایک automated app کے ذریعے insure کیا جائے گا اور ان کی جو geographical information system gis based جو profiling اور demographics ہیں ان کے ساتھ اس کو کیا جائے گا آخر میں اس چیز کو جو process ہے ظاہر ہے اس کے اندر جو دو چیزیں ہیں ان کے printouts میں نے آپ کو دیا ہیں ایک تو جو phase one اور phase two جو provinces کا ہے اس کے اندر کون کون سی districts ہیں phase one میں اور کون کون سی districts ہیں phase two میں وہ ان کی تفصیلات ہیں دوسرا جو form ہے وہ form a2 اور 2a ہے جس کے تائین میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کس طرح phases کے اندر ہوگا اس کے ساتھ ایک بہت ہی mass level کے اوپر communication اور awareness کی campaign ہے کیونکہ جو national level کے اوپر ہم سب کا فرض ہے جو شہریوں کا فرض ہے کہ جس وقت یہ teams آپ کے پاس آئیں آپ نے ان کے ساتھ کس طرح ان کو assist کرنا ہے وہ بہت ہی important rule ہے اور جس وقت house listing ہو رہی ہوگی تو آپ کے گھر اگر کوئی miss ہو جاتا ہے یا جو ایسا گھر green marker کے ساتھ اس کی identification اور house listing ہوگی تو کسی قسم کی بھی اگر اس طرح کی کوئی gap رہتا ہے تو تمہا ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو foreign report کیا جائے اس کے اندر help lines کا تائین کر دیا گیا ہے جو بھی آپ کو آسر باجوا صاحب اس کے اوپر تفصیل اگر ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو وہ بتائیں گے لیکن جو اس وقت important چیز ہے کہ جب یہ census کا decision ہوا جب prime minister نے لیا تو اس میں جو سب سے important ہے کہ جتنی political representation of people اور population count ہے اسی کے ذریعے national assembly provincial assembly کے اندر جو تائین ہوتا ہے seats کا وہ اس کے accordingly ہوتا ہے تو انیس سال بعد اگر یہ census ہو رہا ہے جس کا عظم ہم نے اپنی manifesto میں پی ایم ایلین کی کیا تھا جب ہم دو ہزار تیرہ کے election میں آئے تھے تو یہ وہ وعدہ تھا جو prime minister نے کیا تھا کیونکہ اس کے بغیر جو true representation of population ہے اپنے اپنے سوبوں کی جو representation ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد جو constituencies کی ہلکا بندی ہے وہ بھی اسی census اور مردم شماری کے تحت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو NFC award ہے جس کے ذریعے جو health اور education اور social sector کی service provisions ہیں وہ اور infrastructure development کا budget ہے وہ بھی allocate صرف جو ہوتا ہے وہ اسی مردم شماری اور population count کے ذریعے ہوتا ہے اور آخر میں جو جتنی policy decision ہوتی ہے جس کے بعد جو legislation ہوتی ہے parliament کے اندر وہ بھی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس جو population count in provincial representation ہے وہ نہ ہو تو یہ تمام چیزیں جب complete ہوتی ہیں اسی وقت جو ایک processes ہوتے ہیں چاہے وہ جمہوریت کا استحکام ہو چاہے وہ system institutional building ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اندر decision making ہو رہی ہوتی ہے اور جو representation ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی وہ اس کا اصل مقصد صرف تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب سینسز رہوں وہ complete اور دس سال کے بعد وہ complete ہوں کیونکہ سینسز evolve کرتا ہے ہم سب کو پتا ہے اور جو demographics ہیں جو profiling ہے وہ بھی evolve کرتی ہیں تو اس لیے اس کا estimate ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور الحمدللہ I think ہم اس stage پہ آج پہنچ چکے ہیں جب یہ سینسز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو آنے والے سال ہوں گے اگلے اس کے اندر جو intervention ہے جو integration ہے population count کے ساتھ provincial representation کے ساتھ اس کے ذریعے بہتر سے بہتر لوگوں کے لیے جو facilities ہیں لوگوں کے لیے جو service provisions ہیں ان کو insure کیا جا سکتا ہے Thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیڈیزن دینٹرمنٹ کانسل of common interest نے ایک ڈیسین لیا کہ پاکستان میں ہاؤزنگ اور پاپولیشن سینسز جو ہونا چاہیے with assistance from armed forces of پاکستان جیسا کہ 1998 میں کیا گیا تھا 1998 میں جب یہ population and housing سینسز ہوا تو یہ ایک phase میں ہوا تھا اور یہ تقریباً انیس دن تک جاری رہا اس وقت پاکستان forces نے تقریباً 250,000 troops جو تھے اس کام کے لیے لگائے تھے اور اس وقت 142,000 blocks تھے کہ جس میں جا کے یہ کام کرنا تھا جب یہ بات ہوئی کہ پاکستان forces جو ہیں اس میں assist کریں تو 1998 کے اور 2015 and even 2017 کے حالات جو ہے وہ different ہیں سیکیورٹی میں ہماری جو employment تھی تو یہ issue تھوڑی دیر چلتا رہا کہ کیسے ہو تو ہماری recommendation تھی کہ یہ ہونا تو چاہیے چونکہ ایک national service ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جو armed forces کے support ہے اس کی availability کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ 1998 میں چونکہ یہ ایک ہی phase میں ہوا تھا تو اس دفعہ شاید ہمیں دو phases میں اور different stages میں کرنا پڑے گا تو یہ پھر جب پی بی اے سے باتچیت کے بعد تیپ آ گیا تو اب چونکہ قریبا 168 thousand blocks ہیں اور blocks level پہ ہر numerator کے ساتھ ہمارا ایک سپاہی ہوگا تو ہماری over 200 thousand troops کی employment کے ساتھ ہم نے ایک support plan مرتب کیا ہے جس میں یہ support جو ہے اس کے conduct کے لیے ہم مہیا کریں گے جب یہ فیصلہ ہوا تو آرمی چیف نے direction دی کہ اس task کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی جو assistance ہے وہ فراہم کی جائے گی بنیادی طور پر تین task جو ہیں وارن forces کے اس میں دیئے گیا ہیں کہ جو یہ جو activity ہے یہ smooth ہو یہ transparent ہو اور اس کے دران جو security اور law and order ہے اس کو maintain کیا جائے تو ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا systematic plan جو ہے وہ مرتب کیا ہے جو 168 thousand blocks ہیں اور ہر block میں ایک civilian numerator جائے گا تو ہر numerator کے ساتھ ہمارا ایک سپاہی جو soldier ہے وہ مجود ہوگا اس سے اوپر جب آپ circle level پہ آتے ہیں twenty thousand six hundred thirty one circles ہیں تو ہر circle پہ ہمارا census support officer کا setup مجود ہوگا اس سے اوپر جائیں تو charge level پہ جو کہ thirty thirty hundred seven ہیں تو ایک charge support team ہوگی اس سے اوپر district level پہ let's say four hundred fifty eight districts ہیں تو ایک census support cell جو ہے وہ district level پہ ہوگا اسی طرح division اور provincial level پہ بھی census support cell ہوں گے اور اس کا جو nucleus ہے وہ ہمارے headquarter rva defense command جو کہ راول پنڈی میں مجود ہے وہ اس level پہ کیا جائے گا اب جو تین کام میں نے آپ سے ذکر کیا کہ smooth ہو transparent ہو اور security اور law and order کی situation ٹھیک ہو تو اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے اب ہمارا جو سپاہی ہوگا numerator کے ساتھ وہ ہر گھر میں اس کے ساتھ جائے گا میں نے اپنے فارمز ہیں ان کو fill کرے گا اور اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جب data بتایا جائے گا تو جو سپاہی ہوگا ہمارا ساتھ جو ہر گھر میں جا کے کام کرے گا اس کا لنک ہوگا نادرہ کے ساتھ جس data کو ہم check کرنا چاہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی نادرہ verification ہمیں immediately وہاں پہ available ہوگی سلسلے میں ہم یہ بھی کہنا چاہوں گا میڈم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک قومی فرض ہے جو data آپ سب دے رہے ہیں عوام دے رہی ہے civilian numerator کو بھی اور آرمی والے کو بھی وہ اس میں willful جو جھوٹ بولے گا یا غلط data دے گا تو اس کو ایک جربت سفر کیا جائے گا اور اس کے خلاف action لیا جائے گا اس کے بعد جو retrieval ہے field farm کا افواج پاکستان اس کی retrieval اور اس کی security کا بھی بندوبست کرے گی دیکھنے میں آپ کو یہ ایک سپاہی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ پوری فوج کی support کے ساتھ ہوگا اس کی اپنی security اس کے اندر جو law and order کی situation ہے تو ہمارا جو ایک chain system ہے سپاہی سے لے کے اوپر تک تو وہ ادھر جو ہے موجود ہوگا security کی صورتحال کے لیے کیونکہ law and order جو ہے وہ ایک continuous process ہے جو local police ہے law enforcement agencies ہیں جو پہلے کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں گی لیکن census کے لحاظ سے ان کے ساتھ مزید coordination کی گئی ہے کہ جو ٹیمیں فیلڈ میں گئی ہوں گی اس کا کیسے ہم security کا بندبست کریں گے افواج پاکستان کو جو بھی کام دیا جائے اس کے لیے وہ پہلے تیاری کرتے ہیں چونکہ یہ ایک different کام ہے census کا data لینا اس کو بھرنا پھر اس کو compile کرنا تو ہم نے پی بی ایس کے تعاون سے سب سے پہلے جو master trainers سے 800 کے قریب ان کی مختلف شہروں میں training کروائی ان master trainers نے پھر اپنے اپنے جو ذمہ داری کے علاقے ہیں core level پہ division level پہ انہوں نے جا کے مزید جو تھے trainers ان کو train کیا اور اس طریقے سے ہر numerator جو سپاہی جائے گا ہر گھر میں he is well trained to undertake that job میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا unique موقع ہے جب پاکستان فوج کا ایک دارے کا جو سپاہی ہے وہ پاکستان کے ہر گھر کے دروازے پہ جائے گا اور وہاں سے ملاقات کرے گا تو عوام سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس حاضری کو ان کے ساتھ کے شکریہ کے طور پر بھی قبول کریں اور اس رابطے کے ذریعے جو یہ activity ہو رہی ہے national housing and population census کی اس کی credibility کو بڑھانے میں حمد کریں جہاں تک threat کا تعلق ہے انشاءاللہ ایسی کوئی situation ہوگی نہیں لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو اس process کو بھی skuttle کرنا چاہیں گے تو کہیں نہ کہیں شاید وہ attempt کریں تو فوج کی تو اس سلسلے میں تیاری ہے ہی ہے اور law enforcement agencies بھی ساری اس میں ڈاپ ٹیل کی گئی ہیں لیکن جیسے آرمی چیف کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو operation رد الفسرات جاری ہے اس میں ہر فرد جو ہے وہ اس کا اسپاہی ہے اگر عوام اپنی آنکھیں کھلے رکھے گی کان کھلے رکھے گی تو اس process کے دوران اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ security forces کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں تو please do that آپ کے پاس ٹیلی فون numbers بھی ہیں یہ ایک قومی جو ہے کام ہے اس کو ہم سب نے ملکے ہی کرنا ہے تو اس میں ہر فرد اتنا ہی ذمہ دار ہے security کا جتنا کہ فاجہ پاکستان اور باقی security اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں دو لاکھ سے زیادہ دو لاکھ سے زیادہ تاہر رہ ٹھول اس کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ہیلپ لائن جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ اگر اس census سے related کوئی بھی query ہو کوئی پوچھ سکے تو وہ 0800 57574 ہے 0800 57574 ہے اور جتنی deployment کا ذکر ہوا اس وقت civilian اور armed forces کی وہ ہی total ہیں اور اس budget کے اندر وہ included ہیں جو کہ census کا اپنا budget ہے اور جہاں تک بات ہے national assembly کی seats کی اور provincial assembly کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو census کا role ہے اور اس کے اکارڈنگ لی جو پولٹیکل representation ہے national assembly اور provincial assembly کے اوپر تو ایک دفعہ یہ census کا process complete ہوگا اور وہ جو population representation ہے وہ آئے گی تو اس طرح کی جو ڈیسیزنز ہیں وہ اس کے اکارڈنگ لیے جائیں گے میں نے مانمی نائے جارہاں تہار رہے ٹوٹی بہت جارہاں پہلا پیشن میرا یہ ہے اور اس کا مقصد جو آپ چاہم گا آپ سے کہ nfc عواج کے حوالے سے اقلاق جاری تھے تو اقلاق جاری۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ این ایف سی آوارڈ کے حواجہ سے جو اس نے خزانہ نیمات کا رکھا تھا کہ آئیدہ مالی سال کے بجٹ سے قبل ڈیسائل کر دیا جائے گا اگلا این ایف سی آوارڈ اس کو ڈیلے اسی دیئے کیا تھا کہ ایک سینسس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا ایک تو یہ بات بتائی گا دوسری آپ نے فرمایا کہ ایٹن پوائنٹ فائل عرب روپے کا بجٹ بنا پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ ساڑے چودہ عرب روپے کا بجٹ بنایا گیا اور مبارک سے عرب روپے مزید تقاضی کیا گیا اس کے بارے بھی مزارت کر دیجئے گا اور یہ بتائی گا کہ اس بجٹ میں سے آن فورسز کا کتنا حیزہ ہے کیونکہ نیچرلی وہ بھی اخراجات کو کریں گے جی سب سے پہلے تو اس میں یہ بات ہے کہ جو این ایف سی آوارڈ کی بات ہے جس طرح میں نے کہا پہلے کہ جو سینسز ہوتے ہیں ان کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں اور پرویجنل ریزلٹس جب پچیس میہ کے بعد سکسٹی ڈیز کے اندر آئیں گے تو ظاہر ہے اس کی کانٹریبیوشن جو ہے وہ این ایف سی کے اندر اور اس کی ریپریزنٹیشن آئے گی اور ایک نیچرل سینسز اپکس کمیٹی فارم کی گئی ہے جس کو منسٹر فائننس خود ہیڈ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے جو پوری اس کا پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا جو آپ نے بجٹ کی بات کی اور جو ایسٹیمیٹ کی بات کی وہ مارچ دوہزار پندرہ کے ایسٹیمیٹس تھے اور آج جب یہ مارچ دوہزار سیون ستارہ کے اندر سترہ کے اندر یہ ایسینسز سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کے ایسٹیمیٹس ہیں اور ظاہر ہے ایٹین پوائنٹ فائی بلین وہ ایسٹیمیٹس آف بجٹ ہیں جو سپینڈ ہونے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جو اس کا سٹینڈرڈ ایرر ہوتا ہے اوپر نیچے وہ ظاہر ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا اس میں جو سکس بلین ہے اس میں جو آ رہی ہوں جو سکس بلین ہے وہ آرمی فاجے پاکستان کی کانٹیبیوشن ہے سکس پوائنٹ فائیو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے مد میں رکھا گیا ہے اور سکس بلین جو ہے وہ سویل سویلین بجٹ کا حصہ ہے مکرور مانگ ساتھ کی نہیں سر سوار ٹی میسے سوار ٹی میسے سوار ٹی ازمان جنرل آسف صاحب سے سر یہ بتائیے کہ یقیناً آپ سے بہت اچھا ہے ایک بلین باتت دیا ہے کچھ سیسٹیف ایریاس جو جیسے ٹرائیویڈ ایریاس ہیں اور اسی طرح سے بلین ہے یا جہاں پہ اس وقت رسول کتا ہے اس وقت رسول کتا ہے تو کچھ ایسے پوائنٹ آوٹ کی ہیں یہ آپ کی اس وقت جہاں سویلتے ہیں جہاں سویلتے ہیں کہ وہ سیسٹیف ایریٹی کے بارے زیادہ اتامات ہمیں گے سوار ٹرائیویڈ ایسیسمنٹ جو ہے وہ پلاننگ تجھتا ہوتی وہ ہمیں کی ہوئی ہے اور جہاں جتنی سکیورٹی چاہیے ہوگی اس کے مطابق ہم انشاءاللہ رسپونس دیں جو غلط انفرمیشن دے گا اور اگر اس کا تائین ہو گیا کہ یہ انفرمیشن غلط ہے کیونکہ کروس چیکس ہوں گے تو ففٹی تھاؤزن روپیز اس کا جرمانہ ہے اور سکس منس اس کی سزا ہے میں نے یہاں ہے میں نے ہاں ہے میں نے کہا کہ کچھ پلانسٹان پارٹی کوئی ایسیو کو اس ماملے کے اٹھا رہی ہیں کہ وہ کوئی واپس تجھویا دے جبکہ ایسیم پرانسٹان پارٹی ہے اس کے ساتھ پاکستان کی پرپٹس ہیں وہ طرح آگے کی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے کیا یہ کہاں یہ جانا ہے کہ کچھ پلانسٹان پارٹی نہیں چاہتی ہیں سب سے پہلے تو جی میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ سینسز جو ہے وہ کاؤنسل اف کومن انٹرسٹ کے اندر اس کا ڈیسیزن لیا گیا تھا جس کے اندر تمام پروونسز کی ریپریزنٹیشن ہے اور جہاں تک پولٹیکل آپ نے بات کی تو میرے خیال میں اس وقت سینسز کا کمپلیٹ پروسس ہو چکا ہے جو فیزز ہیں اور جو ڈسٹرکس ہیں ان ایچ پروونس اس کا تائین ہو چکا ہے اس کے وقت جو اور جو پورا ایک پلان ہے جس طرح بھی بتایا جا رہا تھا وہ بھی انشور کر دیا گیا ہے ڈسٹرک لیول اور تحصیل لیول کے اوپر تو اس میں اب پولٹیکس کو لانا اور جو افغان ریفیجیز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو جو پریزنٹ ہیں جن کے پاس کارڈز ہیں اور جس طرح نعرہ کو نادرہ کے ساتھ مرچ کر کے آیڈنٹیفیکیشن ہوئی تھی ایوری بڈی جو کہ ریزائیڈ کر رہا ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر ان کی نیشنالیٹی کو بدنظر رکھتے ہوئے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا جایے جانب اس وقت بارے میں ساتھ سے سب سے پہلے تو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کے اندر جو ڈیسیزن لیا گیا آخری اجلاس میں سی سی آئے کے اور اس کے اندر جو کمپلیٹ جو ایک تایون کیا گیا پروسس کا اور جو ایریاز تھے ان کو فائنلائز کر لیا گیا ہے اور پورے پاکستان کا انشاءاللہ سینسز جو ہے وہ پچیس میں کو کمپلیٹ ہوگا اور اس کے اندر تمام ایریاز جو جو ڈیموگرافکس ہیں جو جو پروفائلنگ ہے پاکستان کی پاکستان کے اندر ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا تمام پروبنسز کے اندر اور فیلڈ ڈیپلائمنٹ بھی ہو چکی اور جس طرح بھی ڈی جی صاحب بتا رہے تھے کہ جو کمپلیٹ سیکیورٹی پلانز ہیں ظاہر ہے پلاننگ کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے اور اس قسم کے دیفائننگ مومنٹ سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے جو سیکیورٹی وائز چی اسے ہو رہی ہیں اس کی ڈیپلائمنٹ اور ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ ایسے حساس ادارے جو ہیں سینسٹیو وائریز جو ہیں ان کے پروفائل کے مطابق ان کو پلان کیا جائے اور انشور کیا جائے ان کی سیکیورٹی کا جو سینسٹیو وائریز کے آپ بات کر رہے ہیں ایسے فاتا ہے یا لوجستان ہے تو فاتا میں جو پوج موجود ہے آپریشن کر رہی ہے وہ ادھر ہی ہے تو ایک تو ان علاقوں میں پہلے ہی ہماری سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہماری بہتر نظر ہے اس کے علاوہ جو علاقے ہوں گے ان میں اس تریڈ اسیسمنٹ کے مطابق سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی میاں کشان نیوز بان سر اسیٹ سر میاں کشان نیوز بان سے بات کر رہا ہوں سر سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ فاتا میں اپریشن جاری ہے اسی طرح سینٹ میں یہ بقائدہ ریکمینڈیشنز بھی ہیں یہ جاتو ان کے لئے الگ سے فارم دیا جائے کاملیشن سینسس کے لئے یا ان کو وہاں پہ کوئی بھی ایسے انزام کے جائے گا ان کو یاد آسکے دوسرا لوچستان کے جو سینسس کمیشنر ہیں ان کو تبدیل کرنے کے حالے سے بھی سینٹ کی کاملیٹی ریکمینڈیشنز دیں اس حالے سے کیا ہے جہاں تک ٹی ڈی پیس کا تعلق ہے تو وہ آپریشن کے وجہ سے باہر گئے ہیں اس میں سے ایٹی فور پرشن سے زیادہ واپس آ چکے ہیں اب جو باہر رہے گئے ہیں اور وہ کیمپ کے اندر بھی ہیں تو ان کے ریجسٹریشن آلیڈی ان کے علاقے حساب سے ہوئی ہوئی تو جیسے کہ پی بی ایس نے بھی فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اسی فارم کے تحت جو ہے ان کی پاپریشن سینسز میں ریکارڈ آئے گا کیونکہ ایک چون کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ آلیڈی ریجسٹرڈ ہوئے ہوئے ہیں جو کہ باہر گئے تھے تو ان کا پاپولیشن سینسز میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں اس کے اندر جی ایک میں چیز آٹ کرنا چاہوں گی کہ جو سینٹ قائمہ کمیٹی کی آپ نے بات کی اس کی جو ریکمینڈیشن اس کے منٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو نائنٹی پرسینٹ ٹی پیز فیملیز ہیں وہ اپنے واپس جا چکی ہیں اور فور بلینڈ روپیز ان کی ریہابلیٹیشن کے لیے دے دیئے گیا سب پہلا دوئی ہے کہ اس میں ویناس میں نے اس کو دیکھونی پرسین ہے کہ اس میں ریپیس کے لیے کھانا مستصر ہی ہے انتر ہے کہ وہ پوری پاکستان میں مستر پیل ہوئی ہے اس کو کس طرح رکھا چاہے گا یہ بچہ مندرستان سے ہے یا اور نیچل کی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں جی میں ایک بات بتا دوں وزید سوال کوئی نہیں رہا اس لیے ریپیٹیشن ہو رہی ہے ایک تو یہ سب جہاں جہاں یہ ہوتے ہیں ان کے پاس وطن کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا جو ایک پرائیم منسٹر کا وزن ہے کہ اس سینسز کے اندر تمام لوگوں کو انکلوٹ کیا جائے گا چاہے وہ ٹی دی پیز ہوں آئی دی پیز ہوں واپس چلے گئے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر جس جس جگہ کے اوپر ان کی یوزول ریزیڈنس ہے یا وہ مائیگریٹ کرتے ہیں آئی دی پیز ہوں آئی دی پیز ہوں ان کو انشور کیا جائے گا اس پانٹنگ پوپلیشن کاؤنٹ کے اندر اور سینسز کاؤنٹ کے اندر اس لیے اگر ہر سروے میں ہر سینسز میں ایک سرٹن سٹانڈر اف ایرر ہوتا ہے جس کو انشور کیا جاتا ہے یہ کیس طرح منمائز کیا جائے اور اس کو یہاں بھی انشور کیا جائے گا آراد ران پیٹیوٹ اس عواصف عالم عرصی موسیقی 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 بلوچستان کے کمیشنر وزیر اطلاعات میری ریکویسٹ ہوگی انفرمیشن جو ہے وہ میں آپ کو دیتی رہوں گی جس طرح جس طرح یہ پروسس آگے چلے گا ہم ایک سیریز آف پریس کانفرنس فور اویرنس ریزنگ کے اب یہ کہاں پہنچا ہے اور کیا جب فرز فیز کمپلیٹ ہوگا اس میں دیں گے تو پلیز اس قسم کی جو قیاس آرائیاں ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے یہ ہسٹورک ایونٹ ہے پاکستان کے اندر اس کو پلیز انشور کریں کہ یہ اپنے اینڈ کنکلوجن تک پہنچے اپنی جو مقاصد ہیں اس کو پورا کریں آپ کو بتائیں مریم اورنگ زیبو اور ڈیچی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کفور آج کی پریس کانفرنس کا مقصد مردم شماری کی تفصیلات پتانا تھا انہوں نے مردم شماری کی تفصیلات سے تفصیلن آگاہ کیا